بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا عالم محمد محترم ناظرین آج کی ویڈیو دردوں کے حوالے سے بہت ہی اہم ہونے والی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بوڑا مائی باب مجود ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد مجود ہے جس کو اکثر کڑلیں پڑ جاتی ہو یا پھر ان کا جسم جو ہے ایسے سوئے رہے بازو سننو گیا ٹانگ سننو گئی یا جسم کے اندر بلا وجہ درد ہو گئی یا کچھ وزن اٹھا لیا ایک سائیڈ کے اوپر تو وہاں پر جو ہے دو چار دن کے لیے درد اکٹھی ہو گئی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بائی اور بہنیں ہوتی ہیں جو یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ پنکھے کی ہوا جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے آر پار ہو رہی ہے وہ کچھ اپنے بازو کو اوپر اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے یا پھر اپنی ٹانگ کی اوپر شکایت ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کپڑا لے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ہو رہا ہے ان کو اس کے بتانے کی کفیات جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں کسی سے اٹھ کر چلانی جا رہا ہوتا کسی سے اٹھ کر بیٹھانی جا رہا ہوتا ان تمام معاملات کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر اس کے علاج کے بارے میں جو گولی استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ دینے والی ہوگی آپ بس تھوڑی سی توجہ کیجئے گا اس کے ساتھ آپ اپنے صحت کے والے سے اپنے ماں باپ کی صحت کے والے سے اور ایسے گھر کے فراد کے جن کو گرمیوں کے اندر بھی سردیوں لگ رہی ہوتی ہیں ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا میٹس گولی کے حوالے سے میٹس گولی جو ہے وہ دو مختلف پوٹنسیز کے اندر مارکیڈ کے اندر دستحاب ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سیون پوائنٹ فائیف یعنی کہ ساڑھے سات میلی گرام اور دوسری ہوتی ہے جناب پندرہ میلی گرام اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا ان تمام معاملات جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ میٹس کو استعمال رکھ سکیں گے روزانہ کی بریاد پر آپ صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مرض کی الگ الگ کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے ناظرین صاحب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہوں بہت سارے ایسے افراد کے جن کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے جسم کا سنو جانا کڑلوں کا پڑ جانا یا پھر بہت زیادہ ہٹی کا درد نہیں ہوتا یہ پٹھوں کی درد ہوتی ہے اور وہ اپنے جو گوشت ہوتا ہے اس کو دھوارا ہوتا ہے مریض تو ان تمام معاملات کے پیچھے جو خاص ایک ریزن ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہیں پہلے نمبر پر ایسے افراد کے جنہوں نے جوانی کے اندر ان کا ایچ پی کا لیول کافی لمبے عرصے تک کم رہا ہو اور انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ نہ کی ہو دوسرے نمبر پر ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو خون کے جم جانے کی شکایت ہوتی ہے تو ایسے دونوں قسم کے افراد جو ہیں اگر آپ نیشرلی کا عور پر اس معاملات کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہوگا دیسی انڈا آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک دیسی انڈا سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی موسم ہو اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیں کہ آپ نے روزانہ ایک انڈا کھانا ہی ہے آپ اس کو کچھا کھا لیں آپ اس کو فرائی کر کے کھا لیں آپ اس کو عبال کل کھا لیں جیسے بھی لیں ان کے ایک انڈا آپ نے اپنی بوڈی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اتارنا ہے آپ اس کو اپنی صحت کے لیے ملٹی وٹمان کا کردار لے لیں آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ یہ ہماری جسم کا حصہ ہے میں نے یہ خوراک کھانی ہی کھانی ہے تب جا کر آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا لیکن ایسے افراد جو کہ میڈیسن کے ذریعے اس کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہوں تو ایسے افراد کو گولی اس کے لیے استعمال کرنی ہوگی میڈس اگر آپ کو آپ کے علاقے کے اندر میڈس نام سے یہ گولی دستیاب نہیں ہے تو آپ وہاں پر کوئی بھی فارمیسیک اوپر یا میڈیکا سٹور کے اوپر جائیں ان کو بولیں کہ جناب ہمیں میلوکسی کیم کے اندر کوئی اچھا برینڈ کے اندر دے دیں میلوکسی کیم کے اندر اگر آپ کی ایج جو ہے وہ تیس سال سے کم ہے تو پھر آپ سڑھے سات میلی گرام والی آپ صبح شام لے لیں اگر اس سے زیادہ ہے یا پھر آپ کی ایج تو کم ہے لیکن آپ کی جو آپ کا وزن ہے ویٹ آپ کا بہت زیادہ ہے تو پھر ان تمام معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ پندرہ میلی گرام والی کھائیں گے اپتدائی چار پانچ دنوں کے اندر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر گولی جو بلکل ورک نہیں کر رہے لیکن آپ نے گولی کو جاری رکھنا ہے آپ ایک گولی صبح ایک شام لگاتار استعمال کرتے جائیں انشاءاللہ چاندی دنوں کے اندر آپ کی یہ اولی شکایت ختم ہو جائے گی اور آپ نے اس گولی کو اکتالیس دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کے سائیڈ فیکٹ کے اندر ایسے افراد کے جن کو اس کا سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو ملے گا ان کو پہلی گولی کے ساتھ یا تو ان کو الٹی کی شکایت سردرد کی شکایت یا پھر ان کے جسم کے اندر تھکن کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہلکہ پھلکہ دل خراب ہونے کی شکایت بھی مل سکتی ہے امیدہ کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے مختصر جامع الفاظ کے ساتھ میڈز کو سمجھانے کی کوشش کی اگر ویڈیو شیئے گے تو لائک کر دیں دوستوں سے شیئر بھی کر دیا کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ